بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والے سٹوڈنٹس کو پروفیسر اکبار حیدر فٹی کا سلام مرڈیر سٹوڈنٹس ہم میتھمیٹیکل میتھرڈ کا چپٹر نمبر ون کمپلیکس نمبر ڈسکس کر رہے ہیں اور آج کا لیکچر جو ہے اس میں ہم ایکسرسائز ون پوائنٹ ون کو ڈسکس کریں گے کوسٹن نمبر جو اس کی ایکسرسائز ہے ون پوائنٹ ون اس کے اندر جو پہلے چھے قویسٹنز ہیں وہ پولر فارم آف اے کمپلیکس نمبر کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں جو کہ جب میں نے پولر فارم کا آرٹیکل ڈسکس کیا تھا اس کے ساتھ میں نے ایک اگزامپل بھی کروائی تھی جس کے اندر پولر فارم کیسے فائنڈ اوٹ کی جاتی ہے اس کی ہم نے پریکٹس کی اب ایک بات یاد رکھیں کہ جب بھی آپ نے پولر فارم نکالنی ہے پولر فارم نکالنی کے لیے آپ کو دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے z is equal to x plus iota y اس کی پولر فارم جو ہم نے ڈیسائٹ کی تھی ڈیرائیو کی تھی وہ تھی r cos of theta plus iota sin of theta دو چیزوں کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے ایک ہمیں r چاہیے اور ایک ہمیں theta چاہیے r no problem r اور z mod ایک ہی چیز ہوتی ہے x square plus y square کا square root اصل problem آتی ہے کہ theta کیسے calculate کرنا ہے اس کے لیے یہ میں نے ایک نوٹ لکھا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے اس lecture کے دوران بقائدہ discuss بھی کیا تھا یہ نوٹ جو ہے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا بڑا ضروری ہے اب یہ دیکھیں آپ کا جو complex number ہے چار quadrant ہوتے ہیں چاروں میں سے کسی quadrant میں بھی آ سکتا ہے آپ کا complex number پہلے quadrant میں بھی ہو سکتا ہے دوسرے میں بھی ہو سکتا ہے تیسرے میں بھی ہو سکتا ہے چوتھے میں بھی ہو سکتا ہے ان چار possibilities کے علاوہ پانچ بھی کوئی بھی possibility نہیں ہے ہاں وہ جو quadrant angle پہ بنتے ہیں جو x axis پہ complex number آتا ہے یا y axis پر یا z axis پر sorry x axis پر اور y axis x dash axis y dash axis پر آتے ہیں وہ ایک separate issue ہے کہ اگر angle آپ کا quadrant آجے تو پھر آپ نے کیسے نکالنا ہے اس کو میں بعد میں discuss کروں گا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں main problem کیا ہے r نکالنا ہے theta نکالنا ہے اگر آپ کا complex number پہلے quadrant کے اندر لائی کرتا ہے تو theta کس کے برابر ہوا کرے گا tangent inverse y over x so simple so easy دوسرے quadrant میں ہوگا تو پھر دوسرے quadrant میں ادھر x کے value negative اور y کے value positive ہوتی ہے remember یہاں پہ x اور y دونوں positive یہاں پہ x positive y negative یہاں پہ دونوں negative اور چوتھے quadrant کے اندر x positive y negative تو اگر ہاں angle ہمارا دوسرے quadrant میں ہوگا تو فارمولا ہوگا pi minus tangent inverse y over x mode یعنی x یہاں پہ negative ہے نا اس کے اوپر mode لگا دیں گے تاکہ یہ positive ہو جائے تو theta نکالنے کا طریقہ ہوا کرے گا pi minus tangent inverse y over x right کیونکہ یہ دیکھیں 180 یہاں پہ complete ہوتا ہے نا 180 میں سے تھوڑا سا minus کریں گے تو ہم دوسرے quadrant کے اندر داخل ہو جاتے ہیں pi minus argument angle pi minus angle اس کے بعد جب آپ کا complex number تیسرے quadrant کے اندر آ جاتا ہے یعنی جب x اور y تینوں negative ہوتے ہیں تو جب کیونکہ theta ہمارا actually جو ہے نا یہ لائی کرتا ہے pi اور minus pi کے درمیان ٹھیک ہے تو اس لیے پھر angle کو ہم یہاں سے measure کریں گے جب یہاں پہ measure کریں گے یہاں تک جائیں گے تو negative angle ہوگا یہاں پہ minus pi complete ہوں گے minus pi میں add کریں گے تو third quadrant کے اندر داخل ہوں گے تو لہٰذا theta کا فارملہ کیا ہوگا minus pi میں tangent inverse y over x کو add کر دیا کریں گے y کی value بھی positive لینی ہے y x کی value بھی positive لینی ہے اور اگر ہمارا angle چوتھے quadrant کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو پھر theta کس کے برابر ہوگا minus tangent inverse of y کا mod over x کیونکہ جب آپ چوتھے quadrant میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو ایسے move کرنا پڑے گا ٹھیک ہے جب ایسے move کرتے ہیں جب آپ clock wise move کرتے ہیں تو angle positive ہوتا ہے anti clock wise move کرتے ہیں تو angle negative ہوتا ہے تو اس لیے جب آپ چوتھے quadrant میں داخل ہوں گے تو clock wise move کریں گے تو لہٰذا اس کے ساتھ پھر negative sign آئے گا فارملہ وہی ہے tangent inverse y over x تو یہ ہے theta نکالنے کا طریقہ اس چیز کو آپ نے اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لینا ہے اور جہاں سے مرضی کوئی complex number آ رہے ہیں اس کی polar form نکالنا no problem for you آئیے question number one کا آغاز کرتے ہیں میں فرض کر لیتا ہوں کہ اس کی جو polar form ہے وہ ہے r cos of theta plus iota sin theta کیا آپ جانتے ہیں کہ x یہاں پہ کس کے برابر ہے minus 3 کے برابر اور y is equal to 1 تو r کا فارملہ کس کے برابر ہوتا ہے x square plus y square x square کی جگہ پہ آ گیا 3 y square کی جگہ پہ آ گیا one the value of r کس کے برابر آ گئی 2 10 plus 1 4 4 کا square root لیں گے کیا answer آتا ہے 2 آتا ہے r آپ نے calculate کر لیا اب دیکھیں x negative ہے y positive ہے کون سے quadrant میں لائی کرتا ہے second quadrant میں لائی کرے گا complex number lies complex number lies in second quadrant تو second quadrant کے اندر فارملہ کیا ہے theta will be equal to pi minus tangent inverse of tangent inverse of کیا آئے گا جی x کا mod x negative ہے نا x کا mod اوپر y آتا ہے یار اوپر آئے گا y نیچے آئے گا y نیچے آئے گا x mod right تو according to this formula یہ پھر آگیا pi minus tangent inverse y کی قیمت ہمارے پاس ہے 1 over under root 3 right tangent inverse 1 over under root 3 کب ہوتا ہے جب یہ pi by 6 تو اس calcium لیں گے تو 6 میں سے pi نکال لے تو یہ آگیا 5 pi by 6 تو theta ہمارے پاس آگیا 5 5 by 6 اور polar form نکالنے کے لیے ہمیں دو چیزوں کی اشن ضرورت ہوتی ہے ایک theta کی اور ایک r کی اب دونوں چیزیں ہمارے پاس available ہیں تو polar form of a complex number کس کے برابر آگئی polar form of a complex number is یعنی minus under root 3 plus iota will be equal to r کی جگہ پہ کیا آیا sweet and qt by 2 theta گرہ پہ کیا آیا cos of 5 pi by 6 plus iota sine of 5 pi by 6 this is your answer question number 2 جو ہے actually وہ صرف minus iota کے برابر ہے z equal to minus iota لیکن یہ 3 part میں نے اپنی طرف سے لکھے ہیں اگر plus iota ہوگا تو کیسے حل کریں گے اگر z 1 کے برابر ہوگا تو کیسے polar form نکال لیں گے اور اگر minus 1 ہوگا تو کیسے polar form نکال لیں گے یہاں پہ جو ہمارا angle ہے آئے گا جو argument ہمارا نکلے گا وہ quadrant angle ہوگا وہ x axis پر لائی کرتا ہوگا یا y axis پر لائی کرتا ہوگا یہ جو میں نے فارمولا لکھا ہوا ہے یہ quadrant angles کے لیے نہیں ہے ٹھیک ہے یہ quadrant angles آپ جانتے ہیں کیا ہوتے ہیں ایسے angle یہ 0 degree ہوگیا 90 180 270 ان کو ہم کہتے ہیں اور 360 یہ سارے کیا کہلاتے ہیں quadrant angles کہلاتے ہیں کیونکہ یہ 0 ہے یہ نہ ہی پہلے quadrant کے اندر لائی کرتا ہے نہ ہی coordinate میں 90 سے بڑے دوسرے coordinate میں 180 جو چھوٹے جو ہے ان ان ایسی سارے ی سارے بڑے جو چھوٹے چھوٹے pelled میں آئیں گے 180 سے چھوٹے دوسرے کوارڈن میں 180 سے بڑے تیسرے کوارڈن میں اسی طرح 270 سے بڑے جو ہیں وہ آئیں گے چوتھے کوارڈن میں اور 270 سے چھوٹے تیسرے کوارڈن میں آئیں گے تو یہ جو ہیں انگل یہ کسی بھی کوارڈن کے اندر شامل نہیں ہوتے یہ باؤنڈری لائنز ہیں یہ باؤنڈری لائنز ہیں جس طرح ایک بارڈر ہوتا ہے یہ پاکستان کا بارڈر ہے یہ پاکستان کا بارڈر اور انڈیا کا بارڈر تو یہ جو ریڈ لائن ہوتی ہے اس طرف اگر پاکستان ہے اس طرف اگر انڈیا ہے تو یہ والی جو لائن ہے ٹھیک ہے یہ نہ انڈیا کی ہے نہ پاکستان کی ہے ٹھیک ہے یہ بورڈر لائن اس کو ہم جو ہے نا یہ کہتے ہیں تو یہاں پہ ان اینگلز کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کوارڈرنٹ اینگلز ہیں تو یہ جو میں نے ایکزامپلز لکھی ہیں اس کے اندر کوارڈرنٹ اینگلز آئیں گے آئیے اس کی پولر فارم نکالنے کا طریقہ کیا ہے پہلا پارٹ حل کرتے ہیں ہم زیڈ ایس ایکول ٹو مائنس آئیوٹا اس کو ہم لکھ سکتے ہیں زیڈ ایکول ٹو زیڑو مائنس آئیوٹا ایکس کی ویلیو تو زیڑو کے برابر آگئی اور وائی کی ویلیو مائنس ون کے برابر آگئی اب یہاں پہ آپ دیکھیں ذرا ایکس کی ویلیو زیڑو وائی کی ویلیو مائنس ون تو آر کس کے برابر آگیا پھر ایکسکیر پلس وائیسکیر that is equal to zero plus one answer zero کے برابر آگیا one کے برابر آگیا right یہ ہمارے پاس r کی value find out کرنے میں کامیاب ہوگے اب دیکھیں theta کا formula کیا ہے theta ہوتا ہے tangent inverse y over x اب y کی value کیا ہے یہاں پہ y کی value ہے y کی value ہے minus one اور x کی value کیا ہے zero تو یہ answer آپ کا کیا آئے گا undefined infinity آئے گا اب یہ دیکھیں y is equal to minus one اس کو جب ہم جو ہوتا ہے یہ ہمارا pi by two یہاں پہ جو ہے یہ sine pi by two کی value یہاں پہ one کے برابر ہوگی cos pi by two یہاں پہ zero اور minus one کی value کہاں پہ آتی ہے minus pi by یہاں پہ جب ہوگا یہ minus pi by two اب یہ دیکھیں یہ y is equal to minus one ہے نا تو minus one y کی value اوپر positive اور نیچے کیا ہوتی ہیں negative تو اس کا مطلب ہے کہ complex number ایسے کر کے لائے کرے گا تو یہ یہاں پہ جو angle ہوتا ہے ہمارا وہ کیا بنتا ہے minus pi by two یا 270 اب 270 جو ہے یہ چونکہ minus pi سے بڑا ہو جاتا ہے اس لئے minus two pi 270 جگہ پہ minus pi by two لکھیں گے تو یہ دیکھیں minus one کہاں پہ آتا ہے ہمارا بلکہ یہ لکھنے کی ضرورتی نہیں ہے آپ simple ایسا لکھیں یہاں سے figure میں دیکھیں کہ یہ z is equal to minus one minus کہاں پہ آتا ہے یہاں پہ آتا ہے اور یہاں پہ theta کی value کیا ہوتی ہے minus pi by two تو لہٰذا theta is equal to minus pi by two لگا دیں گے theta نکل آیا ہمارے پاس اب z is equal to minus zero minus iota کی polar form کس کے برابر آگئی r کی جگہ پہ آگیا one into cos of minus pi by two plus iota sin of minus pi by two right right اب اس کا دوسرا پارٹ ذرا consider کرتے ہیں دوسرا پارٹ ہے ہمارا z is equal to iota z is equal to iota تو جس کو آپ لکھ سکتے ہیں zero plus iota تو z اس کا r کس کے برابر آئے گا r is equal to x کا square plus y کا square one کے برابر آگیا اب theta کس کے برابر آئے گا اب یہ دیکھیں plus iota plus iota اس کو جب آپ ایسے لکھتے ہیں zero comma one تو یہ کہاں پہ آتا ہے یہاں پہ آتا ہے اور یہاں پہ angle کیا بنتا ہے آپ کا 90 یعنی pi by 2 تو theta پھر کس کے برابر ہوگا pi by 2 کے برابر ہوگا تو پھر polar form کس کے برابر آگی r cos of theta plus iota sin of theta r کی جگہ پہ آگیا one theta کی جگہ پہ آگیا cos of pi by 2 plus iota sin of pi by 2 third part کو ڈسکس کرتے ہیں z is equal to one z is equal to one کو لکھ سکتے ہیں آپ one plus zero iota ordered pair میں اس کو one comma zero لکھیں گے نا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ r کس کے برابر آگیا x کا سکیر جما y کا سکیر آنسر آگیا one اب one کوما zero x کی ویلیو positive y کی ویلیو zero یہ کہاں پہ لائی کرے گا یہاں پہ اور یہاں پہ theta کس کے برابر ہوتا ہے zero کے برابر تو theta اس کیس میں کیا آگیا zero degree کے برابر آگیا تو فارمولہ ہمارا کیا بنے گا r into cos of theta plus iota sin theta which is equal to one into cos of zero degree plus iota sin of zero degree چوتھا اور آخری پارٹ z is equal to minus one plus zero iota جس کو آپ minus one کومہ zero بھی کہہ سکتے ہیں تو r کس کے برابر آیا r اور z موڈ ایک ہی چیز ہوتی ہے x کا سکیر جما y کا سکیر آنسر آگیا one اب minus one کومہ zero کہاں پہ کمپلیٹ ہوگا minus one یہاں پہ آئے گا نا minus one کومہ zero تو یہاں پہ angle ہمارا کس کے برابر ہوتا ہے theta is equal to 180 degree یا آپ اس کو pi بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ پھر آجے گا z is equal to r cos of theta plus iota sin theta is equal to r کی جگہ پہ کیا آیا one into cos of pi plus iota sin of pi تو اس کے ساتھ ہی دوسرا question خطہ exercise کا question number 3 یہ example جب میں نے بنائی تھی جس کے اندر میں نے discuss کیا اس کی polar form نکالی اس کی polar form نکالی تھی پھر اس کی polar form نکالی اور اس کی polar form نکالی تھی چاروں کے چاروں ایک example کے اندر میں نے discuss کی تو وہاں پہ یہ question number 3 already discuss ہو چکا ہے اب ہم question number 4 سے آواز کرتے ہیں اس کی polar form نکال لی ہے ہم نے polar form کا formula کیا ہے r cos of theta plus iota sin of theta ہمیں دو چیزیں calculate کرنی ہیں ایک ہمیں r calculate کرنا ہے اور ایک theta calculate کرنا ہے یہاں پہ x value minus 1 کے برابر y کی value 1 کے برابر r is equal to x square plus y square square root 1 plus 1 square root of under root 2 right r ہم نے calculate کر لیا اب theta کا formula کیا ہے z lies اب دیکھیں x negative y positive z lies in second quadrant second quadrant میں لائی کرتا ہوگا theta کا formula ہے pi minus tangent inverse y over x mod تو یہ آگیا pi minus tangent inverse y کی جگہ پہ آگیا 1 x mod minus 1 کا model لیں گے تو 1 کے برابر آئے گا pi minus tangent inverse of 1 کی value کس کے برابر ہوتی ہے pi by 4 کے برابر تو pi minus یہ 4 pi میں سے pi نکال 3 pi by 4 تو theta ہمارے پاس آگیا 3 pi by 4 therefore what is the polar form of a complex number minus 1 plus iota that is equal to r کی جگہ پہ آگیا under root into cos of 3 pi by 4 plus iota sine of 3 pi by 4 question number 5 کی polar form نکالتے ہیں اس میں دو complex number آپ سے multiply ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس کو simplify کریں گے اس کو اس کے ساتھ اس کے ساتھ کے ساتھ آئیوٹا سکر کی جگہ میں منس 1 لگا دیا یہ دونوں آپ آپ میں آر کی ویلیو نکالتے ہیں آر کی دیکھیں جب 0 4 کو ہم plot کرتے ہیں تو x کے value 0 y کے value 4 x کے value 0 y کے value 4 تو 1 2 3 4 ادھر جانا چاہے گا یہاں پہ ہمارا angle کیا ہوتا ہے پائے 2 تو theta کس کے برابر آگیا theta یہاں پہ ہوگا پائے 2 کے برابر تو پولر form of complex number اس case میں کس کے برابر آگئی r is equal to z is equal to minus 2 plus 2 iota into 1 minus iota جس کو آپ نے 4 iota لکھا تھا اس کی polar form آگئی r into cos of theta plus iota sin theta r تو اس کا آیا تھا 1 اور theta کس کے برابر آیا cos pi by 2 plus iota sin of pi by 2 یہ polar form ہے اس complex number کی question number 6 ہے یہ complex number جو ہے یہ اس کی جو ہے وہ جو natural form میں نہیں ہے اس کو پہلے ہم proper complex number کی proper form اس میں لے کے آتے ہیں proper form میں لانے جو denominator میں complex number ہوتا ہے اس denominator میں سے complex number کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کے conjugate سے multiply کر دیں اور divide کر دیں تو 5 plus 3 iota کے el برابر ہوتا پہلے والے کا سکیئر جمع دوسرے والے کا سکیئر iota سکیئر کی جگہ ہے minus 1 لگایا تو یہ minus minus plus یہ 1 by 2 plus ہو گیا divided by 34 تو کٹنے کے بعد یہ آجے گا 3 اور یہ آجے 5 iota اب اس کی polar form جو ہے وہ سپوس کر لیتے ہیں کہ that is equal to r cos theta plus iota sin theta برابر ہے اب ہم نے دو چیزیں calculate کرنی ہے ایک تو ہم r calculate کریں گے اور theta calculate کریں گے یہ x value ہے 3 y value ہے minus 5 تو r کس کے برابر آگیا x square plus y square root تو اس فارمولے کتا ہے r ہمارے پاس آگیا 9 plus 25 your answer is 9 plus 25 your answer is 34 under root square root of 34 right اب یہاں پہ x کی value negative ہے x کی value کیا ہے positive x is equal to positive y جو ہے that is equal to minus negative negative تو complex number کہاں پہ لائی کرتا ہے complex number lies in یہ لائی کرے گا جی fourth quadrant کے اندر کیونکہ fourth quadrant کے اندر یہاں پہ x positive ہوتا ہے اور y کی value negative ہوتی ہے اگر fourth quadrant میں ہو تو theta کا formula ہم نے کیا لکھا تھا theta is equal to minus tangent inverse y mod over x تو یہ آجے گا minus tangent inverse of y mod کی جگہ پہ 5 over 3 یہ آگیا ہمارے پاس theta کی value اب یہ ہم table کے اندر value نہیں آتی تو اس کو as it is لکھ دینا ہے وہ degree minutes وغیرہ میں convert کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو formula ہے ہمارا z is equal to r cos of theta plus iota sine of theta r کی جگہ پہ آگیا 34 cos of theta کی جگہ پہ آگیا minus tangent inverse of 5 by 3 plus iota sine minus tangent inverse of 5 by 3 right تو یہ ہے اس complex number کی polar form ایک note complex number کو لکھنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ z is equal to r cos of theta plus iota sine theta ہے تو اس کو مختصرن طور پر ہم ایسے لکھ سکتے ہیں r into c i s cis theta cis سے مراد کیا ہوگا cos i سے مراد iota s سے مراد sine ٹھیک ہے تو جب ہم یہ کہتے ہیں cis cis pi by 6 تو اس کا مطلب کیا ہوگا کرے گا پھر کہ یہ cos of pi by 6 plus iota sine of pi by 6 کے برابر ہے تو اب question number 7 and onwards جو ہیں کوئی 10 تک اس میں convert کرنا ہے یعنی polar form ہم یہاں سے ختم کریں گے ٹھیک ہے z equal to x plus iota y rectangular form میں لے کے آئیں گے اور rectangular form میں جب لے آئیں گے اس کے بعد پھر اس کی irgan diagram اس کو plane کے اندر ہم represent کریں گے کہ plane میں اس کو کیسے represent کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو آئیے اس کو solve کرنے کی کوشش کرتے ہیں two اس کو لکھا رہا سکتا ہے cos of pi by six plus iota sine of pi by six اب cos pi by six cos 30 اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ cos 30 کی قیمت کس کے برابر ہوتی ہے under root 3 by 2 plus iota sine 30 کی قیمت 1 by 2 جب 2 کے ساتھ multiply کرتے ہیں تو یہ ساتھ ختم ہو جائے گا پلاس یہ 2 سے گٹ گیا آئیوٹا آگیا اس کو جو ہے یہ کارٹیزن کوارڈینیٹ میں آگیا جس کو اگر آپ چاہیں تو under root 3 1 کی شکل میں بھی لگ سکتے ہیں اب اس کو اگر میں complex plane میں اس ریپریزن کرنا چاہتا ہوں تو under root 3 کا مطلب ہوتا ہے point point 8 one point something ہوگا let me check it with the help of the calculator کی کی مطلب کی ہوتی ہے calculator سے چیک کر لی میں value 1 point 73 تقریب بنائے گی اور 1 اس کو اب میں پلین میں ریپریزن کرنا چاہتا ہوں یہ دیکھے فرض کیا کہ x کی value 1 ہے یہ 2 ہے تو 1.73 کیا ہوگی اس سے تھوڑا سا پیچھے ٹھیک ہے اور y کی value کیا ہے 1 وہ فرض کر لیا یہاں پہ ہے اب 1 کی seat پہ چلتے جائیں اور اس کی seat پہ چلتے جائیں آپ یہاں پہ آگے بر آگیا ہمارے پاس under root 3 comma 1 یا اس کو آپ under root 3 plus iota بھی لکھ سکتے ہیں یہ origin یہ x axis جس کو آپ real axis بھی بولتے ہیں real axis اور اس میں یہ کیا ہوتا ہے imaginary axis y axis کو imaginary axis کہتے ہیں یہ اس کی urban ڈائی آگرام آگئی آئیے اب ہم اس کو پہلے kaartisan coordinate میں convert کرتے ہیں تو یہ آرے گا cos of 3 pi by 4 plus iota sine of 3 pi by 4 3 pi by 4 pi ki qimt hотi 180 divided by 4 4 4 4 16 4 5 3 135 ڈگری آگیا تو cos 135 ڈگری کی qیمت کیا ہوتی ہے 135 جو ہے یہ آپ کا angle یہاں پہ complete ہوتا ہے دوسرے quadrant میں آئے گا تو 90 میں 45 جمع کریں گے xx کے ساتھ 45 بنا 45 کی قیمت کیا ہوتی ہے 1 over under root 2 اور چونکہ یہ دوسرے quadrant میں ہے تو دوسرے quadrant میں cos کیا ہوتا ہے negative اور sine کیا ہوتا ہے positive تو اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آجے گا minus 5 over under root 2 plus iota 5 over under root 2 اب ہم دیکھتے ہیں کہ 5 divided by under root 2 کیا answer آتا ہے اب ہم اس کو organ diagram میں represent کرتے ہم اس کو simplify کریں گے نا calculator سے میں چیک کر لیا یہ answer آتا ہے 3.53 تو اب یہ دیکھیں یہاں پہ x کی value negative ہے تو negative کے لئے مجھے اس طرف move کرنا پڑے گا 1 2 3 اب یہ 4 ہے تو اس کے درمیان میں کر کے کہیں آئے گا یہ اس کے بعد y کے لیے مجھے یہ پلس ہے اوپر جانا پڑے گا 1 2 3 4 اور اس کے درمیان میں یہاں پہ کر کے آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ملا دیا یہ ہمارے پاس آ گیا منفی 5 over under 2 5 over under 2 یا اس کو اگر آپ چاہیں تو minus 5 over under 2 plus iota 5 over under 2 ایسے بھی represent کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں چھوڑ یا 5 کو represent کر رہی ہے یہ 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 لے کے یہ length 5 کے برابر ہوگی اور یہ angle یہ تک بن رہا ہے وہ theta is equal to ہمارا ہوگا 135 degree کہ دیں آپ یا 3 pi by 4 اسی طرح یہ جو ہے یہ پر یہ پر بنے گا 30 degree یا اس کو ہم کہیں پائی بائی 6 اور یہاں سے لے یہ جو length ہے یہ length ہوگی 2 کے برابر یہ دونوں complex number کی ارگن ڈائیگرام تھی question number 9 اور 10 جو میں نے 7 اور 8 کیے ہیں پہلے آپ ان کو Cartesian coordinate میں لکھو گے اس کے بعد ارگن ڈائیگرام پلوٹ کریں گے تو these کرتے ہیں find z mod اور z جو ہے وہ ایک دو تین چار چار complex number جہاں یہ آپس میں multiply ہو رہے ہیں تو magnitude لینے کا طریقہ ہمارے پاس ہے اگر ہمارے پاس z اگر x plus y ہے تو z mod کا فارمولا ہے پہلے والے کا square plus جو iota کے ساتھ لگا ہوا ہے اس کا square ٹھیک ہے تو پہلے ہم کیا کریں گے اس کی پرفیکٹ فارم جو نا complex number کی بنائیں گے ان تمام complex number کو پہلے آپس سے multiply کر کے simplify کرتے ہیں minus 2 iota into 1 plus iota آئی یہ پہلے ان دونوں کو multiply کرتے 2 3 06 plus 2 iota 4 3 12 12 iota plus 4 iota square اب iota square کس کے برابر آئے گا that is equal to minus 1 so you will have minus 2 iota into 1 plus iota bracket میں آگیا 6 اس کے جگہ پہ آجے گا minus 4 پہر آر دو ٹوٹل کترے بنگے 14 14 iota this is further equal to minus 2 iota into 1 plus iota into 6 میں سے 4 minus کیے تو your answer is just 2 plus 14 iota اب ہم ان کو multiply کرتے ہیں ان دو کو دیکھتے ہیں کیا answer آتا ہے یہ آجے گا 1 2 2 2 plus 14 iota plus 2 iota plus 14 iota square again iota square کس کے برابر ہے minus 1 کے برابر to therefore this is equal to 14 plus 2 your answer is 16 16 iota minus 14 2 minus 14 what what is your answer minus 12 plus 16 iota اب minus 2 iota کے ساتھ جب آپ اس کو multiply کریں گے تو کیا answer آتا ہے ڈ اگر 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 نے ہمارا چینل سبس کر دیا ہے اگر آپ نے ہمارا چینل سبس نہیں گیا تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبس کریں اپنا خیال رکھئے گا اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے گا اللہ حافظ